ہلو دوستو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ سمندر کی گہرائی کتنی تو آپ کا جواب ہوگا سو میٹر دو سو میٹر کسی کسی کا جواب ہوگا شاید ایک کلو میٹر لیکن کیسا رہے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں والڈ ڈیپس پوائنٹ جو اتتہ زیادہ گیرہ ہے کہ اس کے اندر پورا ماؤنٹ ایبریس بھی اگر ہم ڈال دیئے تو وہ جب بھی چھوٹا پڑ جائے اس سے بھی دو تین کلو میٹر اور گہرہ پڑے گا وہاں پہ اتتہ زیادہ وارٹر پریشر ہوتا گا کہ ایک انسان کے اوپر پورا ایک ہوای جہاز چڑھا دو تو بلکل برابر بیٹھے گا وہاں کا وارٹر پریشر اور گائز وہ اتتہ زیادہ گہرہ ہے کہ وہاں پہ ایسے ایسے جیف پائے جاتے ہیں ایسے ایسے جانوار پائے جاتے ہیں جو آج سے پہلے کسی آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی وہ اتتہ زیادہ گہرہ ہے کہ وہاں پہ سورج کی روشنی تیکنی بورٹس تھی وہاں پہ ساری چاروں درف اندھر ہی اندھر ہوتا جس کا نام ہے مریانا ٹرنج سورج کی روشنی پہنچ پہتی اور گہرہ ہے اتنے کی پورے پورے ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی اپنے آبوش ملے جہاں آپ پرچھوی کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی دوبا سکتے ہیں مریانا ٹرنج اندھرونی ہی سو میں ریسرچ کر رہی تھی گہرائی میں ہے کہ سورج کی روشنی یہاں نہیں پہنچ پاتی اور سمندر کی یہ جگہ اندھکار بھی ڈوبی ہوئی ہے تو گائیس کی آپ کو پتا ہے کہ مریانا ٹرنج اتنا گہرہ کیوں ہے اور پورا ماؤنٹ ایوریسٹ تک اس میں ڈوب جاتے ہیں تو گائیس کی آپ کو پتا ہے کہ مریانا ٹرنج اتنا گہرہ کیوں ہے اتنا ڈپیس پوائنٹ کیوں ہے سمگتر کا اور اس کی خوج کس نے کری دی اور سب سے پہلے اس کے اندر کون گیا تھا اور کتنی بار اس میں جا جگہ ہیں اور کون کون سے جان اور کون کون سے اس کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہیں آئیے ان سب ہی سوال کے جاتے ہیں اچھے اس ویڈیو میں تو گائیس مریانا ٹرنج پیش کو کسب سے پرموک اور بہت زیادہ گہرہ یہ گھڑا ہے یہ بچیوی پرشاند مہا ساغر نے مریانا دیف سامو سے 200 کلومیٹر یعنی 124 میل پور مستی تھے مریانا ٹرنج فلیپینز کے پور میں موجود ہے تو گائیس مریانا ٹرنج پہلے بار انیس سے کیون میں پریڈیس سرمیشن جہاز دوبارہ ہو جا گیا تھا یہ جہاز سمودر کی گھرائی ناپنے والا جہاز تھا تو گائیس یہ جہاز جو ہوتے تو وہ سمودر کی گھرائی ناپنے کے لیے ہوا کرتے تھے فلیپینز میں جب یہ گئے سمودر کی گھرائی ناپنے تو انہوں نے سمودر کے اندر ایک کلومیٹر کی رسی پھیگی تو وہ نیچے جاری دیواد پر تو انہوں نے پھر دوسری لمبی رسیں پھیک کی تو وہ اور زیادے نیچے گئی لیکن وہ پھر بھی اس کے تل تک پوچھ پائی تھی پھر اس کے بعد گائیس انہوں نے ایسی دھیرے دھیرے کر کے اور رسیاں ڈالی ایسے کر کے انہوں نے پوری گھارا رسیاں ڈال دی تب جا کر گائیس وہ اسی تل سے تچ ہو گئی تھی یعنی guys انہوں نے پوری ایک کلومیٹر کی ٹوٹل گیار آرستی ڈالنی جب جا کر وہ اس کے تل تک تچ ہو پائی تھی guys ہم آپ کو مریانے ٹرینز کی گہرائی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے تل جو ہے چھتیس ہزار سیتی سپیٹ نیچے ہے یعنی گہرہ ہے اور دس ہزار نو سو چورانویں میٹر تک بیٹھتا ہے یعنی یہ ٹوٹل گیارہ کلومیٹر یہ گہرہ ہے اور اس میں ایک ہزار شیاسی بار سے سترہ ہزار ساتھ سو پچاس تی ایس آئی دباب ہوتا ہے یہ سمودر تل پر دباب سے ایک ہزار گناہ دیکھیں یعنی guys سمودر کا ایک کلو گزن ہوا کے ہزار کلو کے برابر ہے guys اس کی لمبائی پچیس ہزو پچاس کلومیٹر اور چوڑائی اس کی انتر کلومیٹر گھیری تو guys اس بات کا انتازہ آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مریانہ ٹرینز کی نورمل انچان اگر جائے تو وہ چالیس میٹر تک جا سکتا ہے اس سمودر کے اندر لیکن اگر guys ہم کرے ہیں کسی ایکسپرٹ کی بات تو وہ کم سے کم دو سو سے تین سو میٹر کے گہرائی تک وہ جا سکتے ہیں اور guys اگر ہم مشینوں کی بات کریں تو مشینوں سے لگ پک چار سو میٹر کی گہرائی تک جایا جا سکتا ہے guys اگر مشینوں کے بات بات کی جائے تو بلو ویل پان سو میٹر تک گہرائی تک جا سکتی ہے سمودر کے اندر اور یہ گھرائی ہے کہ ہماروں پر اتنا زیادہ پریشر پڑھ جاتا ہے کہ ہماروں پر سے ایک کار ہوزر گئی ہو جائے تھے اور پھر guys اس کے بعد آتی ہے ایک ہزار میٹر ایک ہزار میٹر اتنا ہوتا ہے guys کہ پوری برج خلیفہ دوبائی کی اس کے اندر ساما جائے گی اتنا گھرائی ہے کہ یہاں پر سورج کی روشنی آواز نہیں کر سکتی اس کے بعد آتا ہے بیالیس سو میٹر بیالیس بیالیس سو میٹر یہ وہی گھرائی ہے جس میں ایک پورا مہان ٹائٹینک جہاز ڈوب چکا ہے فائنالی guys سب سے لاسٹ گھرائی آتی ہے ماریانہ ٹرینج کی جو کہ 11000 میٹر گھرائی ہے اور 11 کلومیٹر تک گھرائی ہے جس میں کہ پورا ایک پرتفی کا ماؤنٹ ایوریس پورا اس کے اندر ساما سکتا ہے اگر پورا ماؤنٹ ایوریس بھی اس میں ساما جاتا ہے اس کے باوجود بھی 3 کلومیٹر اس میں بچتا ہے ماریانہ ٹرینج میں کتنے بار لوگ گئے ہیں تو ماریانہ ٹرینج میں امریکی نوسینہ ڈوبی ٹرائسٹر ڈوبی ٹرائسٹر نے دو چالک دل جیکس بیکورڈ اور جون ووالش کے ساتھ گوتا لگایا تھا بیکورڈ اور جون ووالش جب پانی کے اندر گوتا لگایا انہوں نے تو ٹرینج کے کل تک پہنچ نہیں والے تھے اچانک سے ان کی جو سامرین تھی اس میں کچھ نہ کچھ حل چل مچنے لگی اور یہ بہت زیادہ گھبرا آگا ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہار سے کوئی اس سامرین کو دھکا دی رہا ہے تو گائز جیسے جیسے یہ مطلب یہ بہت گھبرا آگا اور جو اس کے شیشے تھے سامرین کے وہ چٹکنے لگے اور گائز یہ کتنے کے لئے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے میں پہنچے تھے اور اتنے زیادہ در گئے کہ یہ پیس منٹ کے اندر بھاگ کر آگئے تھے جرمن نے اس کے بعد جرمن نے اپنی شیپ دو آدار ایک میں بھیجی ماریانہ ٹرینج کے اندر جب اندر بھیجا گیا تو وہ اچانک سے وہاں پر جا کے رک گئی تو انہوں نے جب ٹورچے جلا کر دیکھی اس کے اندر لائٹے جلا کر دیکھی تو وہاں پر ایک بہت بڑی سی کشال مشلی جو کی اس کے تار کو کھا رہی تھی مشلی گائز اس کے تار کو کھا رہی تھی پھر انہوں نے اس مشین کو اوپر کھچا تو دیکھا اس کے سارے تار کٹے ہوئے تک اس نے اس کے سارے تار کو کٹ لیا تو اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا تھا سال دوہر بارہ میں کانیڈائی چینز کیمیران نے ایک مین بنائی جس میں ہوا گئے جب سامرین کو بنانے میں ساتھ سال لگ گئے تو اس سامرین کو پانی کے اندر بھیجا گیا تو اس کے جو روپٹک ہینڈ اس کو پانی کے اندر بھیجا گیا تو اس کے کچھ روپٹک ہینڈز خراب ہو گئے تو بلکل سہی طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اس وجہ کیمیرے چلایا گیا تو وہاں پر وہ مشلیاں کی بڑی بڑی اس کو بھارنی کی جائے گئے یہ ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ آخر مریانہ ٹرنچ کتنا زیادے گئے پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اور پورا اتتے بڑے بڑی اس کی گرائی پوری گیارہ کلومیٹر سے زیادے کی اور وہاں پر جو گائز پائے جاتے ہیں وہ ایسی بشال کائے اور ایسی خطناک مچھلی پائے جاتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھیں وہاں پر تین بار ایسے سمندری مشن کرے گا جس میں لیکن تینوں بار میں گوئی زیادے سفلتہ نہیں ملی اور تینوں بار بھاگی آنا پڑا وہاں پہ جب اتنی وشال کائے مچھلی پائے گا کہ وہاں پہ 10-10 میٹر بڑے امیبہ پائے گا جو مایکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں امیبہ وہاں پہ 10-10 میٹر کے پائے گا اور وہاں پہ پائے جاتے ہیں سمندر کھیرے اور سمندری گھاس مریانی ٹرنچ آخر کہاں پر کہتے ہیں اور کس نے اس کی خوش کریں کس طریقے سے وہ پتہ چلا کہ اتنی زیادہ ہی گھرائی اس کی کہتے ہیں ہم نے آپ کو مریانی ٹرنچ پورا بتا دیا تو لائک کریں چینل کے ساتھ موسیقی